موسیقی اسلام علیکم حاضرنا آج اگلے پروگرام کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں پاکستان میں آج ہو رہی ہیں تارت صاحب نے خان صاحب کے بارے میں اور فیض امید کے تعلق کے بارے میں مزید انکشافات کی ہیں اور کہا ہے کہ اب ریٹائر جرنیلوں کے بعد ریٹائر ججز کی باری بھی آئے گی وہ آئے گی یا نہیں آئے گی اس پہ بات کریں گے اور ہمیں آج جوائن کیا ہے سابق وزیراعظم پاکستان اور کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاکان عباسی صاحب نے اور ان سے کیونکہ یہ جو وقت ہے جس کے بارے میں جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا ہے اور جنرل کوٹ مارشل یا جنرل کوٹ مارشل ان کا جو ہو رہا ہے اس دور پہ جس پہ ہو رہا ہے اس دور میں شاہد خاکان عباسی بھی وزیراعظم رہے بہت ان کا قریبی ان کا انٹریکشن تھا فیضاباد دھرنا خاص طور پر اس دور میں ہوا اور بہت سارے معاملات ہوئے ہم ان سے بات کریں گے شاہد صاحب السلام علیکم بہت سلام مبارک ہو آپ کو اور اس کے بعد آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں لانچ سے پہلے آپ کے بڑے بڑے اچھے ارادے تھے تو لانچ کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں حالات ہیں اس میں آپ کی پارٹی کے لیے گنجائش سے زیادہ ہوگی یا کم ہوگی ہے بات گنجائش کی نہیں ہے بات مقصد کی ہے جتنی آج ضرورت ہے میں خلاق کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی آپ کے سامنے تینوں بڑی جماعتیں ہیں ان کی کیا کارکردگی ہے کیا سوچ ہے تو ایک کم از کم ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آئین کی بات کر سکیں جو ملک کی بات کر سکیں ملک کے مسائل کی بات کر سکیں ان کے حل کی بات کر سکیں جنرل فیس کی جو گرفتاری ہوئی ہے اور ان پر جو کیسز بنائے گئے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی اکٹ کی خلاف ورزی اور کمر محیز کا جو انہوں نے یہاں پہ ٹاپ سٹی والا جو کیس ہے ان پہ اور یہ کیسا سٹیپ ہے آرمی کی طرف سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کیسز کو پروٹسائز کرنے کے اور میڈیا کے اندر تشہیر کرنے کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ یہ یک طرفہ ہوتے ہیں مجھ میں بھی بہت سے کیس بنے ہیں یہی باتیں ہمارے خلاف بھی کی گئی ہیں اس لیے جس پہ آپ نے الزام لگایا اور یہ فوج کا اپنا معاملہ ہے حضرونی معاملہ ہے ان کا اپنا ایک نظام ہے فیلڈ جنرل کورڈ مارشل سے کہتے ہیں یہ سموری پروسیڈنز ہوتی ہیں اس کی جہاں تک میری نالج ہے کہ اس کے الزامات کی تشہیر اس سے پہلے مجھے نہیں یاد کہ کسی کے بارے میں کی گئی ہو برحال تشہیر کر دی گئی ہے آئیس پی آر میں خود کر دی ہے اب اس کی پروسیڈنز بھی ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ میڈیا کے اندر آئیں کہ کیا بات ہوئی ہے کیا جواب آیا ہے کیا ہوا ہے حالانکہ اس کی پروسیڈنز پبلک نہیں ہوتی یہ ریکارڈڈ نہیں ہوتی یعنی ان کا اپنا درونی ریکارڈ ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی نہیں ہونی چھئی آپ کے حال میں نہیں ان میں نہیں ہوتی اس نظام میں نہیں آپ ہم تو جمہوری نظام ہیں جمہوری نظام ہیں لیکن ان کا اپنا ایک سسٹم بنا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن ہے تو ہمارے جمہوریت کا حصہ ہی نہیں یہ آپ دیمانڈ کر سکتے ہیں آپ تو آپ کو کرنا پڑے گا آپ خود کرتے رہے یہ دیمانڈ نہیں میں جو ہماری ٹرائل ہوتی ہیں جو سیویل قانون کے تحت ہوتی ہیں یہ فوج کا ٹرائل ہے یہ وہ قانون نہیں ہے جو جس کے تحت سیویل ٹرائل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن تفصیلات عوام کو تو پتہ چلنی چاہیے نا کیونکہ ایک سیاسی جماعت کا نام آ رہا ہے اس سیاسی جماعت کی بہت سپورٹ ہے ان کے مخالفین کی بہت سپورٹ ہے تو ایک پبلک ایشو تو یہ بن گیا ہے بعض ایشوز یہ بلکل پیور ملیٹی ایشو ہوتا تو الگ بات تھی لیکن اگر اس میں پولٹیکل ایشوز میں پولٹیکل میٹرز میں پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی اکٹی خلاف ورزی کی گئی ہے تو میرا خیالتہ یہ پبلک ہونا چاہیے جی یہ تو ابھی نہیں آیا نا ابھی تو آپ نے صرف ایک ملیٹری آفیسر کا ٹرائل کر رہے ہیں جی تو وہ ٹرائل جو ہوتے ہیں ماضی میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی کا ٹرائل پبلکلی ہوا ہو نہیں پبلکلی ٹرائل نہ ہو تو شہیل کی بات کر رہا ہوں تفصیلات کہ آج یہ پرسیڈنگز ہوئی وہ نہیں آتی نا نہیں آتی اچھا آپ کے اس کا عام طور پہ ہوئے ہیں پہلے بیس سے بھی جنرل آفیسر کے بھی ہوئے ہیں وہ انڈ پہ ایک ججمنٹ آ جاتی کہ فلانے شخص کو سزا دی دی آپ سمجھتے یہ والا کیس بھی پرانے کیسز جیسے ہی ہے جی بالکل وہی کیس ہے ایک آرمی آفیسر کو آپ ٹرائل کر رہے ہیں چاہے وہ ریٹائیڈ ہو یا یہ قانون میں اجازت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اگر ملٹری میں جو قوانین ہیں اس کے خلاف کنڈکٹ ہوا ہو اب چونکہ اگر آپ پارٹی کو بنگوال کریں پھر آپ کو پارٹی کو بھی ٹرائل کرنا پڑے گا اگر اس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے کسی پارٹی کی مدد کی ہے قانون توڑ کر تو وہ آپ کو پھر پارٹی کو بھی اس میں پارٹی بنانا پڑے گا کیا وہ ملٹری قانون میں آئے گا یا باہر جانا پڑے گا یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے ہم جو سن رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ اگر یہ بانی پیٹے جو ہیں عمران خان ان کے اوپر الزام آیا تو ان کا بھی ٹرائل ملٹری کوٹ میں ہوگا یہ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو آرمی ایکٹ کی خلاف وردی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آرمی ایک بڑا واضح ہے وہ کوٹ نہیں دیکھے گی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نہیں کرتا وہ کون کرے گا جو جیک برانچ ہے یا اٹرنی جنرل ہے یہ وہ کریں گے اس بات کا تعیون کہ یہ آفینس جو ہوا ہے کیا یہ آرمی ایکٹ کے تحت ایک کورٹ مارشل پروشریز میں ٹرائے ہوگا یا ایک آرڈنری کورٹ میں ہوگا یہ سیویلین کے لیے امران خان کے لیے جی سیویلین کے لیے جنرل فیض کا تو آرمی ایکٹ کے تحت کر سکتے ہیں اس پر تو کوئی ابحام نہیں جی کر سکتے ہیں نہیں سیویلین کا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ابیٹمنٹ میں آ جائے اس نے اس افسر کی مدد کی ہے یا اس کو حکم دیا ہے یہ غلط کام کرنے کا یا وہ ایک کونسپریسی کا حصہ ہیں پھر وہ بھی کورٹ مارشل کے اندر ٹرائے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں یہ قانون یہی کہتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا جو اس وقت کا دور تھا کیونکہ اس وقت جو ایک ہائپ تو کریئٹ ہوئی ہے نا جنرل فیض کا بہت اہم دور رہا ہے جنرل باجوا کے ساتھ مل کے امران خان کے ساتھ مل کے تو ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہے لوگ کا انٹرسٹ اس میں ہے اس میں لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کے دور میں کیا اسی طرح اپنی مرضی کیا کرتے تھے جنرل فیض یا آپ سے پوچھ کے کچھ کرتے تھے نہیں میرا جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں تھا جنرل فیض دی جی سی تھے پرائمیسٹر کا تعلق ہوتا ہے رابطہ جو ہوتا ہے وہ دی جی آئی سائی سے ہوتا ہے دی جی آئی سے اس کے مطاعت افسر ہوتا نوید مختار تھے جی نوید مختار انہوں نے کبھی آپ کو ان کے بارے میں کہا کہ یہ میرے گنٹرل نہیں کوئی آپ کو کبھی شکایت تو نہیں آیا ہوئی ہائیر سائی کے کسی کام سے تو پھر یہ فیض آباد دھرنا پہ آپ نے لیکن کہا ہے کہ یہ ڈارکس پیریٹ تھا میرے دور کا نہیں میں نے نہیں کہا ڈارکس پیریٹ تھا میں نے یہ کہا کہ ڈارکس چپٹر میں نے مجھ سے یہ کمیشن میں پوچھا گیا میں نے خود کبھی اس میں بیان نہیں دیا میں نے کہا ایک واقعہ ہوا ہے یہ انٹریویر تھا آپ کا شاہ زیب خاندازہ کے ساتھ اس میں آپ نے کہا کہ ڈارکس چپٹر تھا یہ والا جو فیض آباد سٹن ہے میرے کریئر دارکس چپٹر میں نے دارکس چپٹر کبھی نہیں کہا دارکس چپٹر کیا ہوتے ہیں بات یہ ہے ایک واقعہ ہوا مجھے کوئی مشکل نہیں تھی یقین کریں میں نے اپنے پیریٹ کا شاید ایک گھنٹہ بھی زائر نہیں کیا فیض آباد درنے پر یہ ہوتے رہتے ہیں وارے بل بھی یہ کام چلتے رہتے ہیں میں اپنا کام کرتا تھا یہ درنے بھی ہوئے سینٹ کا الیکشن بھی چوری ہو گیا ابلوستان گورنمنٹ بھی چوری ہو گئی سینٹ کا چیئرمنٹ بھی چوری ہو گیا وہ باتیں چلتی رہتی ہیں میں اپنا کام کرتا رہا اب گزارش یہ ہے کہ فیض آباد درنے میں ایک کمیشن بنا اس نے مجھ سے سوال کی میں نے ان کے جواب لکھ کے دے گئی وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں تو آپ کی پبلک جو سٹیٹمنٹ سے ان کے بات کروں مثلاً اسی انٹریوی میں آپ نے یہ کہا کہ ٹی وی چینل جو ہیں نہ پیمرہ بند کرتا ہے نہ حکومت جو کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ آپ کو پتا ہے آپ خود پیمرہ میں رہے ہیں آپ مجھ سے بہتر جو آپ جانتے ہیں اس سوال دیکھیں میں اس وقت تو انٹریو آپ کہہ دے نا آپ کہہ دے کہ نہیں میں کرتا تھا دیکھیں میں تو میں غلط ثابت ہو جاؤں گا پھر میں ساری بات کروں گا آپ کریں نا پھر تو میں یہ بھی میں آپ پرائیم میسر تھے میں نے آپ کو بریف کیا اس پر چیرمنٹ پیمرہ میں نے آپ کو وہاں بتایا کہ مجھے فیض صاحب تنگ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے ہمیں چلنے نہیں دیتے عدالتیں سٹیٹ دے دیتی ہیں فوراں ہمارے حکامات پہ اس پہ آپ کچھ کریں تو آپ نے کہا کہ آپ آپ کام کرنے چھوڑ دیں آپ کہیں میں نہیں آپ کو پوری بات یاد نہیں ہے نہیں مجھے یاد ہے کبھی جنرل فیض کا نہ میں نے کبھی جن سے ملا تھا نہ آپ نے ان کا ذکر کیا آپ نے یہ فرمایا کہ میرے پانچ سو کیس ہو گئے ہیں سٹی آرڈرز ہو گئے ہیں میں کہا آپ ان کیسوں سے بدراؤ کر لیں ان کیسوں سے وہ انفرکچوس ہو گئے ان کا کوئی مقصد نہیں رہا میں کہا بدراؤ کر لیں آپ ایک پوائنٹ تھا یہ دوسرا یہ تھا میں نے آپ کو سپیسیفکلی بتایا منٹس آف دی میٹنگ میں لکھا ہوا ہے اس وقت دی میٹنگ ہوئی تھی ریکارڈ نکل والے ہیں دیکھ لیتے ہیں نکال والے نکال والے ہیں اگر میں غلط ہوں تو میں آپ سے بافی مانگ لوں آپ غلط ہوں ہم دوروں مل کے باستان سے باہی مانگ لیں غیر ہے یہ بات صحیح ہے میرا بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ تو کیا ہوگا نا جنرل فیض نے آپ کے دور میں جس سے آپ آپ نے کہا لیکن آپ کو کوئی مشکل پیش ہی نہیں تو ہم اس پہ آگے چلتے ہیں مجھے دیکھیں میرا جنرل فیض سے ایس پرائم نیسٹر نہ کبھی میٹنگ ہوئی ہے نہ میرا کوئی واسطہ تھا آپ کے دور میں وہ میرے وزیر تھے ان کے ساتھ ایسن اقبال صاحب میرے وزیر مجھ سے منڈیٹ لے کر گئے وہ تو سیاسی لوگ ہوئے آپ لوگ تو کر سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو اس وقت اعتراض تھا اسی بات پہ کہ فیض جنرل کا اس پہ سگنیچر کیوں گے میرا اعتراض نہیں تھا میں نے پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے سائن کیے میرا ایسن اقبال صاحب کو بڑی واضح انسٹرکشنز تھی کہ یہ سائن کریں ڈی سی آئی جی برحال جب سگنیچر صبح آئے تو انہوں نے کر دیئے تھے میں نے کہا کیا وہ انہوں نے کہا جی جنرل فیض صاحب نے انسسٹ کیا کہ چونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے دھرنے والوں کی کہ جنرل فیض صاحب بھی سائن کریں جنرل فیض نے سکا کہ آپ میرے ساتھ کر دیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یہ ڈیمانڈ تھی دھرنے والوں کی انہوں نے آپ کے خیال میں اب یہاں سے اگر آپ ظاہر ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا اگر آپ وزیراعظم ہوتے ہیں آپ وزیراعظم رہ چکے ہیں مشکل حالات میں ہیں چپ کلش ہے اداروں کے درمیان کشمہ کش ہے اداروں کے اندر آپس میں کشمہ کش ہے جو ڈیشری میں دیکھ لیں آپ کیا مشورہ دیں گے یا آپ کیا کرتے اگر آپ اس پوزیشن میں ہوتے اس وقت ملک کو آگے لے جانے کے لیے آپس میں بیٹھیں کوئی اور راستہ نہیں ہے لیکن پارلیمنٹ تو ہے نا پارلیمنٹ کے بس کا کام نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کے پہلے کون تھے بس کا کام پارلیمنٹ کے کون تھے آپ کون کون بیٹھیں آپس میں میں بچاس دفعہ بیانت کر چکا ہوں چھے لوگ ہیں چار پولٹیکل لیڈر ہیں پانچوں بھی ڈال دیں پولٹیکل لیڈر چھٹا بھی ڈال دیں جو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے پولٹیکل لیڈر کے سر بنائیں آج ہمارے ملک کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے ان کا اکٹھے بیٹھنا ہی آپ کو راستہ دے گا کوئی اور راستہ نہیں ہے میرا جو چھتی سال کا سیاسی تجربہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس راستہ نہیں ہے کسی خام خیالی میں مت رہیں ہم نے بہت سے یہ معاملات پہلے دیکھیں آپ جس دن بیٹھیں اس ملک کے مسائل کے حل کا سفر شروع ہوگا عوام کو جب نظر آئے کہ یہ لوگ آج ملک سے مخلص ہیں یہ ملک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں ہماری فلا چاہتے ہیں اس دن آپ کی بہتری کا سفر شروع ہوگا جو عوام میں تقسیم ہے اس پہ اس پہ کنسنسس ہو پائے گا اکٹھے بیٹھے پہ میں آپ کو ایکزامپل دے دیتا ہوں مثلا امران خاند صاحب نے کل بھی چیف جسس پہ اٹیک کیا اور ان کی کریبولیٹی پہ اٹیک کیا ان کو چیلنج کیا تو آپ سمجھتے ہیں کٹھے بیٹھ کے کسی نتیجے پہ یہ سب پہنچ جائیں گے نواز شریف کو ورکس اپ نہیں کر رہے زرداری کو وہ نہیں کر رہے وہ ادھر سے ان کو نہیں کر رہے بیٹھنا پڑے گا میں ایسے حالات پیدا کریں کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس میں امران خان نہیں مان رہے ان کو بہت امران خان کوئی ماننا پڑے گا میں یہی بات کروں اچھ وجہ اس کی کیا آپ سارے پولٹیکل لیڈر ہیں الیکشن میں کیا ہوا نہیں ہوا امران خان نے کچھ کیا ہے تو آپ نے مقدمے بنائے ہیں اس کو گرفتار کریں اس کو ٹرائل کریں وہ آپ کا حق ہے پرسیکیوشن آپ نہیں کر سکتے پروسیکیوٹ کریں یہ ایک بڑی فائن لائن ہوتی ہے پرسیکیوشن کہاں پہ پروسیکیوشن میں سائیڈ کے دونوں سائیڈ کر رہا ہوں میں یہ جانتا ہوں اس لیے آج آپ کوئی دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا ایک دوسرے کی خامیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا سب کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کے بعد راستہ بھیلے گا اگر آپ یہ کہیں کہ میں صحیح ہوں اور وہ غلط ہیں یا عبران خان کہیں میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہیں یہ چیز نہیں چلے گی آج لیے لیڈرشپ کے تقاضے ہوتے ہیں لیڈیشپ آسان کام نہیں ہوتا یہ اپنی کرسیوں کو ایک طرف چھوڑ کے آئیں اپنی مقبولیتوں کو ایک طرف چھوڑ کے آئیں اپنے اداروں کو ایک طرف چھوڑ کے آئیں آج بات ملکی ہے یہ تو آپ جو بات کریں یہ درویشی بات ہے نا لیکن سب آپ کی جیسے درویش تو ہیں نہیں سب پاور پولٹکس ہو رہی ہے پھر پاور پولٹکس کریں پھر آپ کے بس کی بات نہیں چھوڑ دیں تو اس وقت تو یہی ہو رہا ہے نا نہیں ہو رہنا پھر ملک چل رہا ہے کیا ملک کے حل یہی ہے کہ آپ دوسرے سے نفاق رہے ملک کے اندر آپ دوسرے پر گالیاں دیں یہ دوسرے کو دالتوں میں گزیتیں دیکھیں اس میں جوڈیشری کے اندر بھی تقسیم ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تقسیم ہے اور سیاسی جماعتوں میں بھی تقسیم ہے کیسے عمران خان مان نہیں رہے کسی سے وہ کہتے ہیں میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے عمران خان مان نہیں رہا میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا آپ کو بنوانا پڑے گا لیکن آپ کو بھی تھوڑا جب بھی ایسی نیگوشیشن ہوتی ہے یہاں سے ہٹ مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہ ہو عمران خان جیل ہونے سے یقین کریں اگر مجھے بھی جیل ڈالا گیا اسی جگہ پہ آج جہاں عمران خان صاحب ہیں یہ خاص جیل انہوں نے خود بنوایا تھا تو وہ بات چھوڑ دیں یہ مقافات عمل دیکھیں وہ قدرت کی ذات پہ چھوڑ دیں نہ یہ خوشی کا مقام ہے ملک افضیعظم جیل میں جاتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کوئی بھی ہو ہم آپ پروسیکیوٹ نہیں کر پاتے آپ عمران خان کو پروسیکیوٹ نہیں کر پائے سارے کیسوں میں بری ہو گیا پھر کیا کریں گے آج تھوڑا سا سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اچھے یہ بات آپ کی میں متفق ہوں تھوڑا سا سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا لیکن ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں اور لوگ بھی سمجھنا چاہتے ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں کہ اگر سب کچھ مقافات عمل پہ چھوڑنا ہے تو پھر آئین اور قانون کا کیا کریں اگر کوئی اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ہر چیز تباہ کرنے پہ آجائے پاور پولٹکس کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے کیا اس تک قانون کا ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیے بلکل پہنچنا چاہیے بلکل پہنچنا چاہیے کہ آج پندرہ مہینے کے باوجود ہم کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکے یہ سر سے بڑا ثانیہ ہے آپ پروسیکیوٹ کریں نا تو اعزام لگائیں آپ انگلینڈ دیکھ لیں رائٹس ہوئے ہیں انہوں نے ابھی رائٹس چل رہے ہیں ابھی ختم نہیں ہوئے کہیں کہیں کا دکا جاری ہے انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا سب کو تو ابھی اگر جنرل فیض کو انہوں نے پکڑا ہے دیر آئے جنرل فیض کا میں ذمہ دار نہیں ہوں وہ فوج ذمہ دار ہے وہ سیبلن گورنمنٹ کے مطاعت نہیں ہیں ملٹری ٹرائل ہے اور ایک جہاں تک میری نالج ہے جو آئیس پی آر نے کہا ہے ایک کرمینل کیس میں ان پر فوج ٹرائل کر رہی ہے اگر اس میں می نو کے معاملات شامل ہوتے ہیں پھر وہ بات اور ہوگی اس وقت جو ٹرائل ہے وہ وہ ٹرائل ہے فوجی ٹرائلز بہت کم عرصے میں چند دنوں میں مکمل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں قانون یہی ہوتا ہے جو نیب کا قانون ہے کہ میں نے الزام لگا دیا اب آپ نے صفائی پیش کرنی ہے یعنی گلٹی انٹل پروبر انسینٹ ہوتا ہے وہ انسینٹ انٹل پروبر گلٹی نہیں ہوتا بہت شکریہ شاید کا اکان عباسی صاحب سے بات کرنے کا اور جرسہ کے صاحبہ وزیراعظم نے کہا کہ ایک اٹ کدم سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اگر پاور پالیٹکس پر جاری رہے تو پھر ملک میں اس سے کام کا آنا مشکل ہے لیکن کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اکرم شیخ صاحب سے جو ہمارے ساتھ ہیں ٹورنٹو سے اور بہت عرصے سے مندر آم پر نہیں ہیں لیکن بہت شکریہ شیخ صاحب کے آج آپ نے ہماری ترخواست قبول کی اور آپ ہم سے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو آج تک آپ نے شاہد شیئر نہیں کیا تو ذرا بتائیے گا کہ جنرل فیض جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے جس دور میں دسمبر دوزار انیس میں آپ کے گھر پر ڈاکہ پڑا اس کی تفصیلات تھوڑی مختصرن ہمیں بتائیے گا اکیس دسمبر ٹونٹی ٹونٹی نائنٹین کا باتا ہے جی گلدار صاحب کی اگلے دن اکیس تاریخ کو اوستے گنگ تھی تو وہاں ایک بات آپ جانتے ہیں مسئلہ جان صاحب اپنی سنس کے بہت اچھے صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا جب میں تقریب سے نکیل رہا تھا کہ شیخ صاحب انور ملصور صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم وقار شیخ صاحب کے خلاف سکرین کورٹ میں 209 کی پیسی دنس کانڈکٹ میں نے کہا یہ ٹھیک انور ملصور صاحب جائے اس پہ نظر شانی کریں کیونکہ انہوں نے آئی سی جے میں اپنی سیڈ صاحب کی ججمنٹس پہ رلائی کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جدیشنی بلکل آزاد ہے اور اگر تنگوشن جادیشنی بلکل عدل نہ ملا ملے بھی کوٹ سکرین کوٹ اور ہائی کوٹ میں چیئر کر سکتا ہے تو میں کہا یہ تو بل انڈیا کی کوٹ میں پھینکا جائے یہ تو ہمیں خود اس کا اپنا ضرور خانہ اس کا اعتصاب کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو نقصان ہوگا یہ بات مجھے اپنے اپنے کو گھول ہو جائے گا جی تو جب یہ یہ بات مجھے علم نہیں تھی کہ اس کی وجہ کیا بنی تکیں تھی کراسی تھا ایک مدردن کی پیروی کے سستے میں اور ایپورٹن چیز تب میرے لیے تین دن میں وہاں تھا تو انہوں نے مجھے ملیٹی شاکری صاحب جو بہت بڑے قابل صدر احترام رہنما ہیں اور بہت بہت اچھی ترسکائیں بنائی ہیں انہوں نے سیکریٹی نے مجھے پہنچیا کہ آپ ضرور آ جائیں تو میں بہت بدل ناخذ کا اگرچہ میں نے جنرل بے کا مقدمہ بہت طویل عرصہ لڑا تو جنرل وہاں میں دیکھا وہ نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ واقع ہوا ہے اکیس تاریخ کو اس کی خبر بین الاقوامی نسیاتی اداروں نے نشک کی ہے میں نے کسی بین الاقوامی نسیاتی ادارے کو نام دیا ہے اور نام نے کوئی اپنا انٹرویو دیا ہے یا نام اس کی پریس لی جاری ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں آپ نے اصل میں کچھ تقریب میں یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اگر وہ وقار اس ہیٹ کے خلاف کوئی پرسیڈن کی گئی تو آپ شاید خود بین القوامی عدالت میں جا کے درخواست دیں گے میں نکاح میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا کے درخواست دینے کی بجائے ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے اور اس طرح کی کاموں سے باز آنا چاہیے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری اس تجویز پہ یا اپنے طور کو انہوں نے نظر سانی کرتے ہوئے ان کی جو بوسٹ تھا اس پہ عمل درامند نہیں کیا اور صرف وقار صاحب کے خلاف ریفنس فائل نہیں کیا مجھے اور ہماری پاکستان کی ممتاز دینی شخصیت اس بات کی گواہ ہے آپ ہمارے بڑووں میں سے شامل ہیں آپ کا بڑا ان بلیمش کریر ہے اور تھری ڈی ڈی انٹرمین دیوائی تیل دس مومن انہوں نے اسی نشست مجلس میں تین چار دفعہ مجھے کہا کہ میں آپ سے جو آپ کو زہمت ہوئی جو آپ کو ایمبریسمنٹ ہوئی اور میں چونکہ یہ ہمارے ادارے سے متعلق بات ہے تو میں ڈی جی ایم آئی جنرل ازر وقاص ساتھ جو ہیں میں ان کو ریورٹ کر رہا ہوں ان کو آج کرنے کے لیے یہ کیوں ہوا ہے اچھا ایک عالمی پریس ہوتا ہے جنیوہ بھی آپ کی وزٹ ہے آپ نے لندن بھی جانا ہے تو آپ کسی سے بات نہ کیجئے میں نے کہا جی میں بات نہیں کروں گا مختی صاحب میرے زامن مجھے بتائیے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے جب سے میں مشرف کیا ہے نات کا بندی مکمل طور پر 2014 سے میرے میرے جو اپنے اپنے میرے کلائنٹس ان کو بھی انہوں نے بلا کے آپ کو اس سے رواب نہ رکھیں تجارتی رواب اور پروفیشنل رواب آپ اس سے بہت اچھے وقیل وقل آ ہیں اور یہ اس نے ناراض کیا ہے خام کا ہمارے مقتدار اداروں کو تو کیوں آپ کو پونس کرتے ہیں نہیں ہونا چیزیں آپ کی واپس ملی نہیں میری ارس سنیں انہوں نے مجھے تین فروری کی تاریخ تیع کر لی متفقہ طور پہ تین فروری 2015 کی 2020 کہ آپ باہر سے ہو آئیں 2020 اور حیق سے ہو آئیں اور جنیوہ سے ہو آئیں اور ہم تین تاریخ تین فروری کو ملیں گے اس وقت تک آپ کی چیزیں جو آپ سے جو ہے وہ لے گئے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی اور ہم آپ کو بلکل ون اچھا رہیں گے اور ہم آپ کے ویش ہیں تین فروری کی تاریخ میں مفتی صاحب جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے بھی کہا ٹھیک تین فروری ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پچیس جنوری کو واپس آنا تھا تو میں نے کہا سار اس دوران آپ دیکھ لیں مجھے میں بلکل زبان بندی رکھوں گا لیکن آپ یہ ہے کہ میری بڑی محنت اس میں شامل ہے جو کچھ لے گئے ہیں میں نے بڑا کام کیا ہے مقدمہ تو میں نے 18 ستمبر 2014 کو مکمل کر لیا تھا لیکن اس کے بعد میں اس کے اوپر کوئی ریسرچ کر کچھ رہا ہوں میں اور جو کچھ میرا سکرپ تھا اس سارے کو لے گئے ہیں تو آپ یہ مہربانی کیجئے وہ مجھے واپس کروا دیجئے باقی میری والدہ نے ایک اومیگا کی گھڑی میری شادی پہ 72 میں جو مجھے حدیعہ کی تھی جی وہ ف ای آر میں ساری تفصیل ہے ف ای آر میں ساری تفصیل کہ یہ کیا ممکن ہے کہ ایک ف ای آر جس میں مجھ جیسے فقیر آدمی کے گھر پہ ساڑھے تین گھنٹے طویل کنپوٹی پہ پسٹل رکھتے ہوئے یہ ساری باردات ہوئی اس کے اوپر میرا بیانوی کلمہ نہ کی آج سا کسی نے کوئی تفتیش نہیں کی اچھا میں نے ساری بات ان سے کر لی میرے انہوں نے کہا آپ کے دو تنازات ہیں میمو گیٹ میں آپ کے ساتھ مصور مصور اجاز کی طرف سے آپ وکیل ہونے کے لیے ہم نے آپ کو پرسوی کیا تھا اور اس کا پرامیسی نور ہمارے لوگوں نے آپ کے زمانت دے کر آپ دیا پاکستان اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کا مخالف ہوتا تو ایک سٹیج پہ ایک امریکن شخص نے پرامیسی نور مجھ سے پندرہ لاکھ ڈالر کے بز خرید کی کوشش کی 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 یہ ٹرانسفری بل انسٹومنٹ ہوتا ہے نگوشی انسٹومنٹ ہوتا ہے پرامیسی لیکن میں نے کہ مجھ خان ازار بقالت میں پتہ چاہ کہ اس کے بھی مس یوز ہمارے قومی اداروں کے اخلاف اس لئے میں نے اس کی کسی قیمت بھی اپنے آپ کو نہیں بیچ تو دوسرا تنازہ کیا تھا تو دوسرا یہ میرے ساتھ جو مجھے حراسہ میرے معاشرتی مقاطع میرا معاشی مقاطع اور دوسری بات یہ کہ میرے اوپر سربیلنس تو کانسٹنٹ سربیلنس آپ کو پتہ ہے میری اہلیہ میں حج سے شکرانہ ادا کرنے کے لئے حج پہ گیا میں نے ریکارڈ تین ماہ کے عرصے میں مکمل کیا پہلا گواہ سترہ جون کو ہوا آخری کو آخرہ ستمبر کو میں مکمل کر لیا اور اس کے بعد اس کے بعد آخرہ ستمبر 2014 انیس تک پانچ سال اگر مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہو تو مشرف صاحب یہاں سے غیر حضر چلے گئے اور جن لوگوں نے ان کی سہولت کاری کی ہے خوری قوم ان سے واقع ہے ٹھیک بہت شکریہ جب تین پر بھی کو میں دوبارہ ملا تو ہمیں کچھ وقت اور لے دیجئے ہمیں منانے میں کچھ دیر لگ رہی ہے لیکن آپ کہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ لے گئے ہیں اور وہ کمیونکیشن میسیجز کمیونکیٹی بیٹوین ہائر آفیسز وہ میں شامل ہے تو اس کے مطالق مجھے ابھی تک مجھے نہیں ملی آپ کمپنسیشن کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کا جو مصورے کی بات کر رہے ہیں اور سارا علم صاحب ان سے وہ سیفٹی ڈیپاؤزٹ لوکر نہیں کھولا یہ اس کو نکال گئی لے گئے سیفٹی ڈیپاؤزٹ جو میرے پیڈروم کے اٹیچڈ کبر میں نصب تھا اسی کو لے گئے تو ابھی تک نہیں ملا ابھی تک مجھے میں کہتا آج تک میرا کسی نے بیانے نہیں لکھا اور اس کا مقدمہ ہے ایف آئی آر درد ہوئی ہے میرے کوک کے طرف سے درد ہوئی ہے شکریہ اکرم شیخ صاحب ہم سے بات کرنے کا اور بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اس دور میں جب جنرل فیض کا توتی بولتا تھا توتی یا توتی جو بھی ہے ہمیں جو انکر سینیٹر نارس بٹ صاحب نے پاکستان مسلم نون سے آپ کا تعلق ہے آپ نے سنا اکرم شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ جنرل فیض ڈی جی آئی ایسا تھے آر بی چیف جنرل کمر جاوید باجوان نے ان کو بلا کے معافی مانگی ان کے گھر پہ جو ڈاکہ پڑا کیونکہ سیٹ وکار کے خلاف ایک ریفرنس دائی کیا جا رہا تھا جس پہ وہ مخالفت کر رہے تھے اور ساتھ وہ ہیڈ تھے پروسیکویشن کے جنرل پروید مشرف کے خلاف اس دور میں آپ بھی بہت کچھ گواہ ہیں اب یہ بتائیے گئے ابھی یہ جنرل فیض گرفتار ہوئے ہیں اور آپ شاید یہ کہا ہے کہ اب اس کے بعد ججز کی باری ہے اور آج عطا تارر نے بھی یہ کہا ہے کہ اب ججز کی باری ہے اس سے آپ کی منا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیض عمید صاحب جو تھا وہ اتنا کنٹرول کر کے بیٹھے تھے کہ جب جج عرشت ملک وہ واقعہ ہوا تو وہ مجھے اس نے بتایا کہ یہ ویڈلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اوپر جب اجاز ایسن ایک سپریم کوٹ کا جج بیٹھا تھا اور مجھے ہر تین چار دن بلا لیتا تھا بھئی بتاؤ کیا پوزیشن ہے اور ایک بات یاد رکھو نواز شریف کو سزا دینی ہے اور ساکم نصار نے بھی اس کو ایک ملک آلت جنگ میں آپ مجھے بتائیں یہ ساکم نصار نے کہا ساکم نصار تو وہ آدمی ہے نہیں وہ دیکھے نا ساکم نصار نے کیا کیا ایک میں آپ بتا دوں کہ یہ میرا خیال ہے پتہ ہوگا بھائی ساہمان کو آئی ای ای سائی جب یہ سربراہ تھے اور یہ کور کمانڈر پشاور آگئے تھے فیض صاحب آگئے تھے تو ان دنوں فیصلہ ہو رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ عدم اعتماد آیا پنجاب میں اور عمزہ شباز صاحب وزیرا اللہ بن گئے یہ بالکل ان کے پاس ریکارڈ ہوگا یہ باہر آنا چاہیے کہ یہ رات کو گئے ساکم نصار صاحب رات گزاری پشاور میں ان کو رسیب کیا گیا یہ وہاں رہے جب جن فیض کو رکھ رہے ہیں میں صحیح کہ رہا ہوں اگر وہ فیصلیٹیٹ کیا وہاں رات رکے فیض عمید کی اور ان کی ملاقات رہی یہ رات کو صبح یہ واپس آئے تو بندیال صاحب نے پھر چودری شجاعت صاحب اس وقت اس کے کاف لی کے سربراہ انہوں نے کہا ہم ووٹ پرویج لائی کو نہیں دے رہے حضی عالی بننے کے لئے تو یہ ووٹ ہمارے حمزہ صاحب کو پاس جانے چاہیے تو انہوں نے کہا نی جی وہ جو پوزیشن ہوتا اسیمبلی میں اس کے سواب لیدہ اگر وہ ووٹ لینا چاہے تو ووٹ گنے جائیں گے وہ ووٹ انہوں نے کنسل کرائے ان کے ووٹ پرویج لائی کے آق میں دیئے اور پھر ان کو وزیراعلا بنایا ترے سے ٹیک آرہ دوبارہ انہوں نے کرکی ہے لیکن یہ بتائیں آپ نے جسٹس اجازال حسن پہ الزام لگایا جسٹس ساکب نصار صاحب کہاں ہیں لندن جی اللہ کہہ رہا ہے وہ لندن سے آج ان کو پتا ہے ساکب نصار جو ہیں یہ دوزار اٹھارہ کے جتنا کچھ ہوا اس کے آج جس عالت میں ملک ہے اس کے ذمہ دار ساکب نصار اور فیض عمید آصر سعید گھوسا بندیال یہ سارا ایک تھے انہوں نے کیا کیا اس اس ملک کے ساتھ فیض عمید صاحب خود بتائیں گے فیض عمید اکیلہ تو نہیں سب کچھ کر سکتا لیکن جب فیض عمید صاحب آرمی ریٹائرمنٹ ان کی ہوگی انہوں نے یہ پیچھا نہیں چھوڑا اور اسی طرح اپنے تعلقات کو یوز کرتے رہے جو دیکھ نا آرمی اپنا ایک قانون ہے اگر ریٹائرڈ جرنیل اور ریٹائرڈ ججز دو یا تین آپ کی پوری عغومت کو اور سب کو اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے وقتہ ڈال دیا ہے تو پھر تو آپ لوگ کی اہلیت پر سوالیہ نشان ہے میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں نا میں نے کبھی نہیں سننا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیف جسیز ریٹائرڈ ہو گیا وہ پھر پورے سپریم کورٹ کے ججز کو چلا رہے ہیں بندیال صاحب کو چلا رہے ہیں وہ آصف سیخ کو چلا رہے ہیں ثبوت یہ تو ہیر سے ہے بات ہے خالی آپ مجھے بتائیں بندیال صاحب نے فیصلہ پنجاب اسیمبلی کے بارے میں کیا امزا صاحب کو اٹھایا کالے کرتو تھا سامنے آگیا یہ فوج نے خود کیا آپ لوگوں نے کیا کیا نہیں ہم تو دیکھیں بتانے والے تھے جا جرسل ملک کی ویڈیو تھی آصف سعید کوسا چیف جسس تھے انہوں نے جب ویڈیو کا کیس وہاں گیا تو انہوں نے کہا اچھا جی ویڈیو بنانے والا کدر رہے اس کو بلائیں ویڈیو کیسے بنی یہ نہیں دیکھ رہے کہ ویڈیو میں کیا کہ رہے اس کو اٹھا دیا جی جرسل ملک دنیا سے چلے اللہ اس کو جنر دے لیکن اس کا فیصلہ پر دیکھیں یہ تو مظاہرہ کرنا جمہوریت کیسے کریں گے لیکن اگر وہ واپس نہ آیا تو ہم اس کو واپس لائیں گے کیسے ہم برطانی حکومت کو کہیں گے یہ بندہ وزٹ کے لئے آیا رکیا یہ اگر وہ اسیلم لیتا ہے تو پھر بھی اس کو اسیلم نہیں ملے گا مجھے یہ یقین ہے اس لیے اس کے پاس کوئی ادنی ہوگی نا آپ cases کر رہے ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جب وہ case کرے گا تو آپ اس چیز کو کنفرم کریں کہ ساکم نصار رسپونسی پل اس لئے واپس نہیں آرہا اگر وہ انو سینٹ ہے وہ ٹھیک ہے وہ حکومت میرے پیچھے پڑی ہو اس لئے واپس نہیں جا رہا میں کوئی جرم نہیں کیا جیسے انکرز کہتے ہیں آپ لان پائیں گے نہیں لان پائیں گے میں آپ کو یہ لکھ دیتا ہوں کہ ساکر نصار کا جینا آرام ہو جائے گا جینا آرام کیسے کریں ساڑک پہ پائر نکلے نکلے گا آپ پتہ ہے وہ رہتے قائمہ یہ چیز وہاں نہیں چھپ سکتی کیوں اب آپ پتہ ہوں ٹھرے نہیں اب وہ واپس آ جائیں گے اگر وہ نہیں آتے دس دن بارہ دن پندرہ دن تو آپ یہ تاریخ سترہ کو واپس آنے گی سترہ آغست کو وہ جو گزر گئی ہے آج تو آج تو آٹھارہ ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ آج کل میں نہیں آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ساکم نصار نے نہیں آگا اور یہ پروف دے گا کہ میں ہی مجرم تھا میں ہی سارا کچھ ذمہ دار تھا میاں نواز شریف کہتے تھے کہ میرے ساتھ جو ہو ہے میں تو ماف کروں گا اس قوم کے ساتھ جو کی اس کا حساب دو اس کا حساب دے گا ساکم نصار بیچ میں آئے گا اور وہ جب بندیال صاحب یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ آپ نکال لیں ان کے آئیڈیو ساکم نصار کی ایک جیاز الہحسن ہر اس کیس میں ہوتا تھا جس میں میاں نو اس شامل مجھے ایک بات بتائیں چلے کے نہ ستیفہ دے کے انہوں نے جج بن نا چیف جسٹس کون چھوڑتا ہے یہ بہت شکریہ سینیٹر ناصر صاحب ہم سے بات کرنے کا اجازت چاہتے ہیں خدا فیس